السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قطر ریڈیو ایف ایم ونو سیمن وردو سروے صاحب سے مخاطب ہے اب آپ سرور مرزا سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتدا میں پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے محترمہ میری سائمن کو کینیڈا کی گورنر جنرل بننے پر مبارک بات کا ایک تار بھیجا وزارت سہد نے عوام سے اپیل کی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے لبنان میں نجیم مکاتی کو نیا وزیر آزم نامزد کیا گیا ہے اور ورلڈ بیچ والی بال رینکنگ میں قطر بنا نمبر ون اور اب پیش خدمت ہے ایف ایم ونو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے محترمہ میری سائمن کو کینیڈا کی گورنر جنرل بننے پر مبارک بات دی نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل تھانی نے بھی محترمہ میری سائمن کے نام مبارک بات کا تار روانہ کیا صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے برادر ملک سعودیہ عرب کے بادشاہ خادم الحرمین سلمان بن عبدالعزیز السعود کے نام شہزادہ موسیٰ بن سعود بن عبدالعزیز السعود کی والدہ کی وفات پر تازیت کا برقی پیغام رسال کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل تھانی نے بھی سعودیہ عرب کے بادشاہ خادم الحرمین سلمان بن عبدالعزیز السعود کی شہزادہ موسیٰ بن سعود بن عبدالعزیز السعود کی والدہ کی وفات پر تازیت کا اظہار کیا ہے اسی طرح وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل تھانی نے بھی سعودیہ عرب کے بادشاہ خادم الحرمین سلمان بن عبدالعزیز السعود سے تازیت کا اظہار کیا ہے وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل جناب ڈاکٹر احمد حسن الحمادی نے پیر کے روز وینا میں یونائٹڈ نیشنز کے دفتر برائے منشیت اور جرائم ڈیویجن برائے معایدے کے امور کے ڈائریکٹر جان برینڈولینو سے ملاقات کی وینا میں یونائٹڈ نیشنز اور بین الاقوامی تنظیموں میں ریاست قطر کے مستقل نمائندے سفیر جناب سلطان بن سلمین المنصوری بھی موجود تھے ملاقات کے دوران جناب ڈاکٹر احمد حسن الحمادی نے قطر اور یونائٹڈ نیشنز کے دفتر برائے منشیت اور جرائم کے مابین موجودہ تعاون کے تعلقات اور مستقبل میں ان تعلقات کو وسائط دینے کے طریقوں پر تبادلائے خیال کیا وزیر بلدیہ و محولیت اور قائم مقام وزیر ممالکت برائے کابینہ امور جناب ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبوئی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قطر ہائی پرفارمنس غزائی نظام تعمیر کرنا چاہتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ غزائی نظام انتہائی پائیدار طریقے سے بنایا جائے گا جس سے اکنومی میں اضافہ ہوگا اور زندگی کا میار بہتر ہوگا اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر منتخب جناب ابراہیم رئیسی نے پیر کے روز تہران میں نائب وزیر آزم اور وزیر برائے امور خارجہ جناب شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی سے ملقات کی نائب وزیر آزم اور وزیر برائے امور خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران میں صدارتی انتخابات میں جیت پر جناب ابراہیم رئیسی کو مبارک بات دی اور ان کی کامیابی کی خواہش کی ملقات کے دوران انہوں نے دونوں ممالک کے ماں بین دو طرفہ تعلقات اور تعاون اور ان کی حمایت اور ترقی کے تاریخوں کا جائزہ لیا قطر میں کوویڈ نائنٹین کیسز کی تعداد میں حالیہ اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے وزارت سہت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے وزارت سہت کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران یہاں کی سوسائٹی میں کوویڈ نائنٹین کے مزید ایک سو سات نئے کنفرمڈ کیسز اور مسافروں میں اکتر کیسز ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اس بیماری کے شکار مزید ایک سو ارتس افراد اب سہتیاب ہو گئے ہیں اب قطر میں کوویڈ نائنٹین سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد بائیس لاکھ تین ہزار ایک سو چودہ ہو گئی ہے نیشنل کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسینز کی چھتیس لاکھ پچیاسی ہزار پانسو اکیانوے ڈوزز دی جا چکی ہیں ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سترہ ہزار دو سو چالیس افراد کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا اور اب تک ٹیسٹوں کی کل تعداد تئیس لاکھ چار ہزار ایک سو بیالس ہو گئی ہے وہیں آئی سیو میں تئیس افراد کو میڈیکل ہیلپ بھی مل رہی ہے اور مزید دو مریضوں کو آئی سیو میں تاخل کیا گیا ہے اب کچھ بین الاقمامی خبریں لبنانی صد نے پیر کو جناب نجیب مکاتی کو نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے نامزد کیا ہے جناب مکاتی نے بہتر ووٹ حاصل کیے اور سابق سفیر جناب نواب سلام کو صرف ایک ووٹ ملا بھارت کی قومی کیریئر ائر انڈیا نے پہلی اگس سے 29 اکٹوبر تک قطر سے بھارت کے لیے نون اسٹاپ اضافی فلائٹس کا اعلان کیا ہے ائر انڈیا کی ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے پہلی اگس سے ممبئی ہیدر آباد اور کوچھی کے لیے بوکنگ شروع کر دی ہیں ائر انڈیا دوہا سے تینوں شہروں کے لیے ہفتے میں دو بار اڑان بھرے گا ائر انڈیا کی فلائٹس فلحال دوہا سے بھارت کے دار الحکومت نئی دلی اور امرسر کے لیے چلتی ہیں پیر کے روز انڈونیشیا کے سلویسی جزیرے میں پانچ اشاریہ نو شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا انڈونیشیا کے جیو فیزکس ایجنسی بی ایم کے جی نے ٹویٹر پر کہا کہ زلزلے سے سنامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہ خبریں آپ قطر ریڈیو ایف ایم ون او سیمن سے سن رہے ہیں اور اب اسپورٹس نیوز قطر کے احمد تیجان اور شریف یونوس ورلڈ بیچ والی بال اسٹینڈنگز کے مطابق پہلی بار اس کھیل میں دنیا کی اول ٹیم بن گئی ہیں آپ کو یہ بتا دیں اولمپکس بیچ والی بال گروپ سی پریلیمنری میچ میں کل احمد اور شریف کا مقابلہ اٹلی کے انریکو روسی اور ایڈرین روریچ سے ہوگا اور آج اولمپک کھیلوں میں قطری تیرا کی عبدالعزیز الوبیدلی دو سو میٹر بریسٹ اسٹروک کی ہیٹس میں حصہ لیں گے فوٹبال میں قطر کے اسٹار سٹرائکر المعیز علی نے چار گول داکھ کر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کونککف گولڈ کپ میں اب تک کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں المعیز نے پنامہ اور گرنیڈا کے خلاف ایک ایک گول کیے اور کارٹر فائنل میچ میں ایل سیلیویڈور کے خلاف دو گول دا گئے عبدالعزیز حاتم نے تین گول کر کے دوسرے نمبر پر اپنی جگہ بنائی جمعے کو سیمی فائنل میں موجودہ ایشین چیمپین قطر کا مقابلہ یو ایسے سے ہوگا فیفا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو ورلڈ کپ کے مزوانی ملک قطر پہلی عرب ٹیم ہے جسے گولڈ کپ میں شرکت کے لیے انوائٹ کیا گیا ہے اور مقابلے میں پہلی بار مہمان ٹیم کے طور پر شرکت کرے گا خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے محترمہ میری سائمن کو کینیڈا کی گورنر جنرل بننے پر مبارک بات کا ایک تار بھیجا وزارت سہد نے عوام سے اپیل کی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے لبنان میں نجیم مکاتی کو نیا وزیر آزم نامزد کیا گیا ہے اور ورلڈ بیچ والی بول رینکنگ میں قطر بنا نمبر ون قطر ریڈیو ایف ایم ونو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہچا سرور مرزا کو جائے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم دوستو میں ہوں شیک نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کی ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نورٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو شیک نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ